السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں سو گائز آج ہے 31st of October October کا last day فائنلی یہ مہینہ بھی ختم ہو گیا اور کل ہے 1st of November ایسے میرے پیچھے جو میس ہے نا پلیز اس کو ابنور کر دے گا یہ میس کیوں یہ بھی انشاءاللہ آپ کو آگے آنے والے بلوگز میں بہت جلد پتہ چل جائے گا anyways تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج یکتوبر کا last ہے اور کل ہے 1st of November اور 1st of November کو ہوتی ہے میرے حزبن کی بردے تو آج میں نے سوچا تھا کہ میں بہت سوچا تھا کہ میں ان کی بردے پہ کچھ سپیشل کر ہوں گی پر پچھے ایک ہفتے سے کچھ ایسے معاملات چلیں ہم لوگوں کے ساتھ کہ میں کچھ بھی نہیں کر پائی اور مجھے اس کا احسوس ہو رہا ہے کہ بس مجھے بہت عجیب سے گلد فیل رہا ہے جب میں پاکستان میں ہوتی ہے تو ہمیں ہمیں ہزبن کو سپرائز کرتی تھی ان کی بردے پہ مطلب ان کے بردے پہ کےک کو بھاگر کرتی تھی خیر کےک تو ہم ابھی آج رات بھی لے آئیں گے بٹ کوئی سپرائز نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر میرے ساتھ کوئی باہر جانے والا نہیں ہوتا گروسریز بے بلکل لینڈ ہوئی پڑھیں گیا گروسریز بھی لانے والی ہیں گروسریز بھی لانے والی ہیں ہم کیک لے لیں اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کل ہے میرے ہزبن کی بردے اور ہزبن کی سیکنڈ یعنی کہ 2nd نومبر میری چھوٹی بیٹی کی فرس بردے تو وہ بھی پہنے سوچھا کہ کچھ سپیشل کروں گے ابھی بہت ماہ سب کچھ بہت ماہ سوال مطلب مطلب تو خیر کوئی بات نہیں ایک پلاننگ ہماری ہوتی ہے ایک پلاننگ ہماری رب کی ہوتی ہے لیکن ہوتا ہے جو ہمارے رب چاہتا ہے تو اس میں بھی اللہ کہ کوئی بہتری ہوگی ابھی ہمارے پاس کافی ٹائم ہے ٹنشن لالی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ جیسے میری ہند بند آتے ہیں تو ہم لوگ گروسری کرنے جاتے ہیں اور پھر میں نے سچا بلوگ سٹارٹ کر لیتا ہوں اور آگے جو بھی کچھ ہوگا ہم آپ کو بلوگ کے ترور پتاؤں گی تو سٹے ہوں گے وان تینگ مور آپ لوگ میری ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھا کریں لائک کیا کریں اور اتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں میری چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو جلدی جلدی سبسکرائب کر دو اٹس ٹوٹلی فری تو چلیں بہت لمبا انٹرو ہو گیا اچھا جی تو ہزبن جیسی گھر آیا میں نے ان سے کہا کہ آپ میری ساتھ گروسری کرنے چلیں کیونکہ مجھے کچھ سپیشل بنانے بہت ہی سیڈ بہت ٹائم مجھے اچھا جیسی گھر آیا اور ہمیں ایک اور فیملی نے بھی جوانٹ کر لیا یہاں پر ایک بہت فیمیس پشاوری کباب ریسٹرانٹ ہے وہاں پر میں نے اپنے لی چکن سیخ کباب انگویتہ ساتھ چکن کر لائی تھی اور جو ہم یہاں کی سپیشل کھانے چپلی کباب بو تھے مجھے سیخ کباب سے زیادہ سیخ کبابوں سے زیادہ چپلی کبابوں سے زیادہ چپلی کبابوں کو کھانے میں مزہ آیا کیونکہ ان کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا بٹی جو چپلی کباب چاہتے ہیں وہ بلکل ایوریج ساتھی ٹیسٹ میں بلکل مجھے خاص نہیں لگئے بس پھر ہم نے دھیر سا کی بات ہی کھانا انجوائے کے اور باتیں کرتے کرتے ہیں ٹائم گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا پھر ہم بارہ بچ چکے تھے اور بارہ بجے یہاں پہ ساری گروسی سٹور بند ہو جاتے ہیں بلکہ بارہ بجے سے پہلی ہو جاتے ہیں یہاں پہ سارے مالز بند ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر ہزبن نے کہایا چلو ابھی پھر کلی گروسری کریں گے اس ٹائم تو ہم جائے نہیں سکتے تھے بس پھر ہم لوگ موسم بہت پیارا ہو رہا تھا تو ہم لوگوں نے سوچا بچوں کو پارک لے کے چلتے ہیں انجوائے کرواتے ہیں اور یہاں سے میں بھی اپنا سارا سامان سمیٹ ہوں کیونکہ میرے بچے جانا وہ سامان نیچے پھیگ دیتے ہیں تو خیر اوورال ریسٹورنٹ اچھا تھا مطلب کھانا صحیح تھا جو چیز ہم کھانے آئے تھے وہ مجھے دعا دا پسن نہیں آئی تھی پھر ہم یہ قریبی کارنش پہ آ کر بیدہ وی جلنوں کو کارنش نہیں پیتا میں ان کو بتا دوں یہاں سعودی میں بیچس کو کارنش بولتے ہیں یہاں پہ یہ الیکٹرک کارز ہوتی ہیں تو میری بیٹی بہت شوق سے یہاں گاڑی چلاتی ہے تو بس اس نے تو آتی ساتھ جیسی یہ کار سیکھی نا اپنے بابا کو اشارہ کرنے لگے کہ میں نے کار پہ پیٹنا ہوں تو بس پھر یہاں پہ ہم نے اسی کار لے دی اور بابا اس کی کار چلا رہے تھے اور ویسے موسم بہت پیارا تھا لیکن یہ ویکنڈ کا دن تھا فرس نومبر کو جب رات تھی اور اس دن اچانک سے موسم گرم ہونا شروع گیا جب ہم ریسٹورنٹ جا رہے تھے تو موسم کافی اچھا تھا باٹھ ہم جیسی وہاں سے نکل لینا تو اتنا حب سورا تھا اور پھر تھوڑ دیر کے بعد میری سر میں در دونا شروع گئی کیونکہ میں اپنا بہت موٹا سا سٹالر لگایا تھا اور ابھی دیکھیں آپ کو یہاں میں کافی ایکسوسٹیڈ نظر آ جوں گی کیونکہ واقعی میری سر میں بہت در دو رہا تھا پھر جیسی ہم لوگ گھر آئینا تو ہمیں ملا سپرائز اور یار مجھے بہت خوش ہوئی میرے گھر پر جو بھائی ہیں انہوں نے سب نے کیک اور پیسٹریز لے کر رکھی نہیں تھی اپنے رزوان بھائی کے لئے جیسی وہ گھر آئیں گے تو جیسی ہم لوگ گھر آئیں گے تو رزوان کو کیک کٹ کروائیں گے تو مجھے بہت اچھا لگا گئیس کیونکہ ہمیں گھر آ جاتے کافی لیٹوگیدہ اور وہ سب ہمارے لئے جاگ رہتا ہے جیسی ہم گھر میں انٹر ہوئے ہیں وہ کیک لے کر آگئے تو بہت اچھا لگا سیریسی ہیپی برد دے ٹو یو ہیپی برد دے ٹو یو ہیپی برد دے ہیپی برد دے ہیپی برد دے ٹو یو پاچھا واہ واچھا پاچھا اچھا میرے بیٹی پہ کٹیں گے ممم 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 اور یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں چھوٹے چیزیں لائف میں کتنا ماتر کرتے ہیں رزوان بہت ہوش ہوگے تو ان کا دل کافی بڑھا ہوگے جبکہ میں نے ان کو بہت فورس کیا کہ پلیز آپ اپنے لئے کےک لے لو چھوڑو یار میں کیا اپنی بردن سیلیبیرات کروں گا بہت ان کو نہیں بتاتا کہ گھر پہ ایک سپرائز ہوں کیلئے اور سیریوسنی مجھے بھی نہیں پتاتا خیر پھر ہم لوگ سو گئے تھے کیونکہ ہم لوگ بہت تھک چکے تھے اب یہ نینکسٹری کا کلپ ہے اور ہم لوگ گروسری کرنے چاہ رہے تھے بہت مجھے لینا تھا کچھ برڈے ڈیکور کا سامان کیونکہ میری چھوڑی بیٹی کی فرس برڈے تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ گھر پہ ہم لوگ تھوڑا سا آرینج کر لیں ہی وز لائک کہ یار ابھی اتنا ٹائم پڑھا ہے لیں آئیں گے بہت آئی وز رائٹ کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ لانچ وک کچھ ایسا ہوا کہ ہم لوگ اتنا مصروف ہے پھر ہم لوگوں کو بلکل بہا جانے کا موقع نہیں ملا اور فرائیڈے والدن موسم اتنا پیارا ہو رہا تھا ماشاءاللہ تینگ گارڈ تو ہم لوگوں کو یہ ایک نیربائی ہمارا مال پہلے سے تھا بہت اس کو دوبارہ سے بند کر دیا تھا فٹی فرنش کر کے اس کو دوبارہ سے ری اوپن کیا تو یہاں پہ بہت اچھی سیل لگی وی تھی اور اس کی اوپننگ کی ترٹی فرسٹ کو تو ہم نے کہا یار چلو یہاں پہ چل کے دیکھتے ہیں کچھ نیا سمان ویرہ آیا بھگا تو لے لیں گے بچوں کے لئے کیونکہ ابھی ونٹر بھی آ رہی ہیں تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ ونٹر سٹف لے لوں بٹ اتنا رشتہ کہ ہمیں پارکنگ نہیں مل رہی تھی فائنلی اتنا گھومنے کے بعد ہم نے ان کو پارکنگ مل رہی ہے وہ بھی بلکل مال کے سامنے ہیں اچھا پارکنگ میں خواری کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اندر مال کے حالات کیا ہوں گے خیر پارکر کے جیسی گاڑی ہم لوگ اندر گئے آپ یہ اندر کا سین چیک کرو اتنا رش اتنا رش یاللہ کے بندے آپس میں ٹکرا رہے تھے مجھے اتنی کوفت ہونے لگے اور میں نے یہ بلز کی لائن دیکھی بلنگ میں اتنے لوگ لگے ہوئے تھے تو میں نے اپنے ہزبن سے کہایا چھوڑیں دفعہ کریں میں کچھ نہیں لے رہی آج بڑے ہالٹ ٹائم پہ ہم لوگ آگئے چل رہی تھی سیل اور کچھ بھی اچھا نہیں تھا فینسی سارا سردیوں کا سٹف تھا ہیوی والا تو وہ مجھے چاہیے نہیں تھا تو پھر ہم لوگ اسی روڈ پہ آگئے مقصرات کی وہاں پہ آگئے کیونکہ مجھے لینے تھے ڈرائی فروٹس اور بچوں کے لئے کینڈیز لینی تھی اور یہاں بڑھنا بہت مزی کی جیلیز بھی ملتی میرے بچے بڑے شاک سے کھاتے ہیں تو میں نے سچے ہار چلو وہ بھی لے لیتی ہوں تو خیر اس دن ہم لوگ شاپنگ کرنے کافی جلدی نکل گئے تھے یہ دیکھیں ریل والے ڈرائی فروٹ پائنپل ہارس کے علاوہ ہے یہ کیوی اور میلن میرا پاکستانی فلیور شاپا شاپ سے یہاں ہے میرا پاکستانی فلیور پاکستانی فلا یوگرد و ہار پسل جو مجھے لے پسل تھا یہاں پہ آئے یوگرد و مرن فلیور اس کا ٹته سیم 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 جو ہاں وہ لے پاکستانی فلا یہ کہ میں کھاٹی تھی پاکستان میں یہ کی مجھے لے پسل تھا ہرپس و یوگرد تو آم سو ہیپی تسیس ٹیسے نکلوکر یہ دیکھیں کہ ایک بھی چپس میں اوبرکوکڈ ہے جلاوہ نہیں ہوتا اور وہاں جب اگر آپ لیس کا بیکٹ کھول لوگلتی تھے تو کالے کالے چپس پر برائی نہیں کری بڑت یہ ریالیٹی ہے سالیں چلتے ہیں خر شاپنگ وپنگ ہماری ساری ہو جکل ہے الحمدللہ کھانے پینے والی اور ابھی ہم نے کرنی ہے تھوڑی بتاؤ شاپنگ بلکہ تھوڑے باتی ہیں بھی میں شاپنگ تو کرنی ہے ہماری یہ تو بس ہماری ایمی سی شاپنگ کی اب یہاں سے ہم لوگ کرنے جا رہے تھے گروسری بٹ ہمیں نہیں بتاتا کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والے ہیں یہاں پہ جگہ جگہ کھدا ہی ہوئی ہے پورے سٹیٹی میں پتہ نہیں کس وجہ سے آئی ڈونٹ نو تو ہم لوگوں نے لے لیا ایک غلط کٹ جس کی وجہ سے ہمیں پورے ڈیورو گھنٹر ٹرائفک میں کھڑے ہونا پڑا اور آپ رزوان کو دیکھیں وہ کتنا اگزاوز ہو گئے تھے ڈرائیونگ کر کر کے ہم لوگ تو گاڑی میں بیٹھ کے اگزاوز ہو گئے تھ اور انہوں نے کہا کہا کہ آپ گھر چلیں ان کو سیویر ہیڈل کے سٹارٹ ہو گئے تھا اس ٹائم تک بارے بچے جیسے ہم لوگ تھکے ہارے گھر پہنچے ہیں تو میرے بھائی نے کہا کہ کیک لے کے آئے ہو اور ہم لوگوں نے تو کیک نہیں لیا کیونکہ ہم لوگ تو بہت تھکے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ آپ پاگل ہو بچی کی پہلی سال گرائے تو تم لوگ کشنی لے کے آئے ہو تو پھر وہ خود گیا پتہ نہیں کونسی بیکری سے اس نے یہ کیک لیا اور مجھے اتنی خوشی ہوئی نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہے اور ڈیکور کا سامان تو میں نے آلڑی لے جاتا ہے ایکچولی ہم لوگ بہت سارے جگہوں پہ گئے تھے جس کی ویسے ہم لوگ کی بیٹریاں بالکل ڈاؤن ہوئی تھی تو یہ سارا ڈیکور کا سامان میں اپنے ساتھ لے کر ہی آئی تھی تو بس ویدن فیفٹین منٹ میرے بھائی نے جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ ڈیکور کیا میرے دو اور بھائیوں کے ساتھ مل کے جبکہ نیگسٹی ان سب لوگوں کو اپنے اپنے ڈوٹیز پر جانا تھا پھر بھی ہم سب نے گھر میں ایک چھوٹی سی سی سیلیبریشن کر دی تھی جسٹ فور میکنگ مامری کہ میرے بچے کا جو پہلا برڈ ہے اس طرح ریون نہ ہو اور تھنگ گوڈ فائنلی وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوا تھا جیسا میں سوچ رہی تھی ویسے ہی الحمدللہ سب کچھ ہوا لیکن کپڑے تو تھے الحمدللہ وہ بہنا دیئے تھے میں نے اس کو جو آگے میں آپ کو دکھاؤں گا ریلی کو کھڑا کریں یہ لے کھڑیوں کے نیچے جلی گا وہاں یہ پسہ آئے گی نہیں سہی سے چلا چلا اوٹس کو بھائے گا بھائے گا یے ہیپی بارڈے تو یوں ہیپی بارڈے تو یوں ہیپی بارڈے تو یوں ہیپی بارڈے تو یوں یے میری ترن ماندی ہیٹ ہالے شاپر ہی نہیں ہوتا چل کیک کٹ کرنی کی سب کھو اتنی زیادہ جلدی تھی کہ جو سائٹ پر کیک کے ریپ لگا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا رہا تھا ہم نے اور بھائی نے نا لائٹ آف کرنی کی کینڈلز کی وجہ سے تو میں نے اس کو کھایا لائٹ آن کرو ایک بار پھر سے ہم لوگ نا کیک کٹواتے ہیں تاکہ اچھی سی ویڈیو بن جائے تو بس یہ نا لائٹ آن کر کے ہم لوگوں نے ایک اور ویڈیو بنال لی تھی تاکہ وہ اچھی کے لیے ویڈیو بن جائے خیلی بتائی سوار Soul 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 пош instead ابھی نہیں ہوگی اوہ اللہ ابھی راکھے کون اوہ اللہ چھنے انکوی دو راکھے اوہ 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 روٹی کھل گئی ہے شبکو 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 دیا سارا بگر سارا اللہ ادھر جیکو مان تو نے میری بیٹی کرا مو کر آپ کر دیا میری بڈا مو کھولی بڈا مو کھولی بڈا مو پو پو مو میرا بیٹا مو a مو اوہ مو نائس یہ کپڑے بھی ہیں ایسا یہ مامو پہ گفت نہیں ہے پوپو وہ دیکھو ای منہ یہ مامو پہنچاں اللہ بھائی ہمیں صرف کیک کھانے دیتا ہوں یہ تو نویے کے فرمائے نورے نورے یہ دیکھو مامو نے گفت کی آپ کو تینکی بولے سب کو تینکیو دائ ٹھاب نے آپ ٹھاب کچ masih اچھا کچھ اور site یہ اچھا 헤ر ہمیں پتہ بھی نہیں لگنے 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 کیونکہ ہم نے کوئی پرابر سیلیبریشن نہیں کیوئی تھی جس ہم نے گھر میں کیک لکے کٹ کے تھا وہ بھی میرا بھائی لے کے آئے تھا مطلب سب کچھ بھائیوں نے ملکہ آرینج کر لیا تھا تو خیر جی بہت اچھا ٹائم تھا الحمدللہ میری بیٹی ایک سال کے ہو گئی آج سیکنڈ آف نمبر کو تو ہم لوگ بہت ہیپی تھے میری بیڑے گل کیوں رو رہی ہے بجیس کا بھی یہ ریڑ بل ہوتا رہا ہے یہ اس پہ باغ میں لگا ہے یہ دیکھنا بچھو بھائی بہت لگا کیا تھا کیک کٹ ہوتی ہے نا میری بیٹی کو رونا آگیا تھا کیونکہ اس کو فراغ بہت چھو بری تھی تو میں نے سوچا ہیلی سے بچوں کو چینج کرواتی ہوں یہاں پر بھائی جو ٹوائل لے کے آئے تھے نا تو وہ دکھا رہتے ہیں ہم لوگوں کو اچھا مجھے کار سے کتنی ہسی آرہی تھی نا صاف پتہ لگ رہا تھا کہ یہ لڑکوں نے مل کر شاپنگ کی ہوئے کیونکہ لڑکوں کو شوق ہوتا ہے گاڑیوں کا اور انہیں یہ بھی نہیں سینس ہوتا ہے کہ ہم آگے لڑکی کو گفٹ کر رہے ہیں لڑکیوں کو گفٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ کارز نالیں بہت پیاری کار تھی اس میں اللہمال اببائی کا ساؤنڈ چل رہا تھا اور جو دوسری جیپ تھی نا وہ تو اتنی فنی تھی اس کو دیکھ کے ہم لوگ اتنا ہس رہے تھے کیونکہ اس جیپ کا نا شاہ یہ الگ تھا میں نے اس کا آگے جا کے نا کلپ تھوڑا سا ریکارڈ کیا اور جب آپ کو دیکھاتے ہوں اور آپ کو پتاو کہ مجھے کیون اس کی ہسی آرہی چل یہ رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل یہ ہے واہ چل رہے ہیں میں کوئیو کر رہا ہوں شکل کر رہے ہیں ہوئے 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 چیئے ہوئے ہیں دوں کی یار یہ بہترین گفن ہے